دوستو امیدہ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ویب سائٹ بغیرہ بنائی ہے یعنی کہ پی ایچ پی میں یا ایچ ٹی ایمیل یا آپ نے کوئی بھی اپنی ویب سائٹ کوڈنگ کے ذریعے بنائی ہے تو آپ اگر آپ اس کو ایڈسنس کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو ایڈسنس میں جب ہم اس اپلائے کرتے ہیں تو ایڈسنس ہمیں دو چیزیں دیتا ہے ایک ایڈس.txt فائل دیتا ہے اور اس کے جو کوڈ وغیرہ اور ہیڈر کے نیچے جو فائل پوٹ کرنے کے لئے ایڈسن دیتا ہے یہ ہمیں دیتا ہے یعنی اگر ہم نے کوئی ویب سائٹ کوڈنگ کے ذریعے بنائی ہے پی ایچ پی میں سکریپ کے ذریعے کوئی ٹول ویب سائٹ بنائی ہے تو اس کے لئے کہ ہم کس طرح جگہ پر ہم اس کوڈ کو پوٹ کریں گے ورڈ پریس کے اندر تو ہم ایکسٹینشن وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس ایڈس.t اور ہیڈر کی ف کو میں کمپلیٹ بتاؤں گا تو چلے میں اب ایڈسنس کے اندر چلے جاتا ہوں اور آپ کو وہ دو کوڈ دکھاتا ہوں جو ایڈسنس اب ہم نے اپنی ویب سائٹ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو ایڈسنس میں کون سے دو کوڈ دیتا ہے تو چلے ہی میں اب اپنے ایڈسنس کے اندر آ گیا اور ہمیں سائٹس والے سیکشن میں جاتا ہوں اس میں میں اپنی یہ ویب سائٹ میں جاتا ہوں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے اپنی ویب سائٹ یہ پی ایچ پی کے کوڈ میں بنی ہوئ ہے ٹول ویب سائٹ ہے تو میں نے اس کو کریٹ کیا اور ایسنس کے لیے اپلائی کیا تو اس نے ایڈسنس نے مجھے دو کوڈ دی ہیں یہاں پر ایک یہ والا کوڈ ہے اور اس کوڈ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو ہیڈر کے درمیان آپ نے اس کو پوٹ کرنا ہے اور بیٹوین پوٹ کرنا ہے ان دو ہیڈر کے درمیان اور دوسرا کوڈ ایڈس ڈو ٹی ایکس ٹی فائل ہے اور اس فائل کو کس طرح سے ہم نے سیو کرنا اور پوٹ کرنا ہے اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اب یہ ایڈسنس ہے اور ایڈسنس نے سب سے پہلے ہمیں یہ جو کوڈ دی ہے ہیڈر والا ہیڈر والے کوڈ کو کہاں پر پوٹ کرنا ہے سب سے پہلے میں اسے کوپی کر لیتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد میں اپنی ہوسٹنگ کے اندر جاتا ہوں ہوسٹنگ کے ایچ پینل یا سی پینل جیسے بھی آپ کی ہوسٹنگ ہوگی کافی ہوسٹنگ میں سی پینل ہوتا ہے ہوسٹنگ ہمیں ایچ پینل دیتا ہے تو اپنے ہوسٹنگ کے ایچ پینل کے اندر چل جانا ہے اور یہ ڈیش بوڑ کے اندر میں آ گیا ہوں اس کے اب آنے کے بعد یہ دیکھیں ہوسٹنگ والے سیکشن میں میں نے مینج کی اوپر کلک کیا ہے اور مینج پر کلک کرنے کے بعد تھوڑی لوڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں میری ویب سائٹس یہ دو ویب سائٹس ہوسٹنگ کے اندر ہے جو میں نے پلائی کیا میں اس کو ویب سائٹ کو کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ والی ویب سائٹ تھی جو پہلے والی وہ ورڈ پریس میں تھی اور یہ والی ویب سائٹ ہے جو یہ پی ایچ پی کے کورڈ پر بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر میں آپ کو پٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ایڈسن جو ہمیں کورڈ وغیرہ دیتا اس کو کس طرح سے پٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اپنے ویب سائٹ کو یہاں سے چینج کر لی اور چینج کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے فائل منیجر کے اندر آنا ہے فائل منیجر ابھی اوپن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ فائل منیجر پر جیسے وہ کلک کیا تو یہ میرا ایچ پینل اوپن ہونا شروع ہو گیا یہاں پر ہوسٹنگر کا یہاں پر جو ہم ویب سائٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کی فائل جو پڑی ہوتی ہیں اس جگہ پر پڑی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں میری ویب سائٹ کے اس فولڈر کھل چکا ہے جس ویب سائٹ کا میں نے ایڈسن کے لئے پلائی کیا تو یہاں پر مجھے ایک فولڈر نظر آ رہا ہوگا آپ سب کا فولڈر یہ ایسی سیم ہی ہوگا پبلک ایچ ٹی ایمیل کا آپ نے پبلک ایچ ٹی ایمیل پبلک ایچ ٹی ایمیل کا فائل ملے گی اور اس فائل میں جانے کے بعد اب آپ کو دوبارہ میں ایڈسن کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور ایڈسن میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بٹوین پوٹ کرنا ہے ہم نے ان دو ہیڈر کی ایک ہیڈر اس طرح کا ہوگا جس میں سلیش نہیں ہوگی اور ایک ہیڈر اس طرح کا ہوگا جس میں سلیش ہوگی ان کی بٹوین پوٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے جو فائل اوپن کی اب اس کے اندر یہ ایک ہیڈر فرسٹ والا یہ رہا اور انڈ والا ہیڈر یہ رہا ہے ہم نے اس کی بٹوین کوٹ پوٹ کرنا تھا تو اپنے اس ہیڈر والی جگہ پر اب آپ نے یہاں پر آ کر اپنے انٹر پریس کرنا ہے اور انٹر پریس کرنے کے بعد اب آپ نے یہ جو کوٹ کوپی کیا ہے آپ نے اس کوڑ کو یہاں پر پیسٹ کر کے اس فائل کو یہاں پر کلک کر کے سیو کر لیں میں نے تو پہلے سے پوٹ کیا ہوا اس وجہ سے میں یہاں پر اس کو پوٹ کر کے سیو نہیں کر رہا اور آپ کو ذریعہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے پوٹ کرنا ہے اس ہیڈر کے سیکشن میں انٹر پریس کر کے آپ نے اس کے نیچے پوٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو سیو کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ایک فائل تو ہم نے یہاں پر پوٹ کر لینا ہے اور دوسری فائل جو ہمیں ایڈرز ڈو ٹی ایکس دی دیئے اس نے اس کو ہوں کہاں پر ہم نے کس طرح پوٹ کرنا ہے تو ہم نے چلیں ایڈز ڈو ٹےپی جاتا ہوں اور اب آپ نے یہاں پر اس کوڈ کو آپ نے کوئی کر لینا ہے اور اس کوڈ کو کوپی کرنے کے بعد اب آپ نے آپ نے desktop پر ہا کر ایک نیو فائل کریٹ کرنی ہے یہاں پر اپنے نوٹ پیٹ کے اندر آپ آپ نے ایک فائل کریٹ کرنی ہے کہ یہ میرے پر پہلے سے فائل کریٹ ہے تو میں اس کو ڈلیٹ کر لیتا ہوں اب دوبارہ سے ایک نئی فائل کریٹ کرتا ہوں اسی نیم کی سیم نیم کی دو فائل کریٹ نہیں ہوں گی اس وجہ سے میں اس فائل کو ڈلیٹ کیا ہے یہ ہے کہ یہ دیکھر آپ نے یہاں پر ایک نوٹ پیڈ میں فائل کریٹ کرنی ہے نیو اور اس کا اپنے نام دیکھنا ہے ایڈس اے ڈی ایس نیم دینا ہے اور اس کو اب آپ نے ریول کلک کر کے اوپن کر لینا اور جو کوڈ آپ نے ایڈس ڈو ٹی اکس ٹی کے لیے یہاں سے ایڈس نے کوپی کیا ہے یہ والا کوڈ آپ نے اس کو یہاں پر پوٹ کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے کنٹرول پلس ایس کو پریس کر کے آپ نے اس کو سیو کر لینا اس کو کٹ کر لینا ہے اب اس کو میں دوبارہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو اس فائل کے اندر کوشی اس طرح سے ہے اب آپ نے دوبارہ سے اپنے ہوسٹنگ پینل کے اندر جانا ہے اور ہوسٹنگ پینل کے اندر جانے کے بعد پبلک ایش ٹی ایمل والے فولڈر میں آ جانا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ والا فولڈر اوپن کریں گے اس فولڈر کے اندر اب آپ نے adders.txt فائل کو اپلوڈ کرنا ہے اس جگہ سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں کلک کر کے فائل اپنے ٹیکسٹوپ سے یہ دیکھیں ایڈرز والی فائل میں دیکھتا ہوں یہ والی فائل آپ نے یہاں پر کلک کر کے اوپن کر کے سیف کر لینا ہے اس جگہ پر اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ فائل کو ڈریکن ڈروپ بھی کر سکتے ہیں مطلب یہاں سے آپ اپنی فائل کو ڈریک کریں اور اپنی ہسٹنگ میں جا کر ڈروپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ adders.txt کو اپنی ہسٹنگ کے اندر پوٹ کر سکتے ہیں تو چلیں میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں دونوں کوڈ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ایڈسنس ہمیں دو کوڈ دیتا ہے جب ہم ایڈسنس کے لئے پلائی کرتے ہیں تو ہم نے دو کوڈس کو کہاں پوٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا ہے امید ہے میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے میری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا شکریہ شکریہ